بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے نوٹیفکیشن آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آٹھ اکتوبر دوزار اندیس کو نوٹیفکیشن لفٹنگ آف دا بین آنڈا ٹرانسفر پوسٹرنگ آف دا ٹیچر سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اگنسٹ ڈائیورس جس میں بیواز ہیں اور اس کے علاوہ جن کی شادی شدہ لوگ ہیں خواتین خاص طور پر ان کے لیے اور اس کے علاوہ جن کو طلاق یافتہ خواتین اور اس کے علاوہ ڈیسیبل لوگ اور اس کے علاوہ آپ ویڈ لوگ بیسز اور میو ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں تو یہ چیف منسٹر کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن ایشو ہوا ہے اور جس میں تمام ٹرانسفر سے جس میں یہ کیٹیگری بتا دی گئی ہیں یہ چھے کیٹیگری کے لوگ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں لیکن یہ ٹرانسفر ہوگا کیسے اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتا دیا کہ یہ ٹرانسفر ای ٹرانسفر سسٹم کے تحت ہوں گے ای ٹرانسفر سسٹم جس طرح پہلے اوپن ہوا تھے اس طرح اوپن ہوگے آپ اس پر اپلائی کریں گے اور اس کی پالیسی بھی دے دی گیا ہے کہ دو ہزار تیرہ کی پالیسی کے مطابق یہ ٹرانسفر ہوگے اور ابھی یہ ٹرانسفر چند دنوں تک آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آ جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ اس پر اپلائی کر سکیں گے جس طرح آپ نے ای ٹرانسفر سسٹم کے تحت ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا تھا اسی طرح آپ اپنی ٹیپ پہ جا کر اسی سسٹم کے تحت ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور بالکل جس طرح پہلے ای ٹ ٹرانسفر سے میرٹ پہ ہوا تھا اور گھر بیٹے آپ کو ٹرانسفر ہو گیا تھا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی توگو دونی کرنی پڑی تھی اسی طرح اسی سسٹم کا یہ حصہ ہے تمام ٹرانسفر جس میں چھے قسم کے ٹرانسفر ہیں ڈائیوز اور اس کے علاوہ طلاق یافتہ ڈیسیبل اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ویڈ لوگ اور میچرل ٹرانسفر کے والے لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں آج کی بڑی خبر بڑا نوٹفکیشن آپ کو چاہیئے تو نیچے لنک میں آپ کو مل بھی سکتا ہے تھینکس پر جوئنے گا سب اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ